بسم اللہ الرحمن الرحیم اباسیوں کے پانچویں خلیفہ حارون الرشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی خلیفہ بولے مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد شوق ہے مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواہ میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں دربار میں سناٹا چھا گیا سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کونسا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواہ میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں کسی عالم کی یہ حمد نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے خیر حمد کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا آلی جا ہمیں ایک دن کی محلت دی جائے کہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈونڈ سکیں کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہو جائے خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں نقام رہے تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا تمام علماء حاضر ہوئے خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی آلی جا اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے اور وہ بھی آپ کا دور کا رشدہ دار خلیفہ حرون کہنے لگا کہیں تم بحلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے جی حضور والا ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجا دیتا ہے کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا ٹھیک ہے بحلول دیوانے کو حاضر کیا جائے لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا ناظرین اگرامی حضرت وحب بن امرو ایک نہایت آلہ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بحلول دانا کے نام سے پکارا جانے لگا ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا وہ اکثر ننگے پاؤں رہتے تھے اور جہاں تھک جاتے وہیں پر رات بزر کر لیتے تھے آپ حضرت امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے خیر جب حضرت بحلول کو شاہی حکم نامہ ملا کہ آپ کو فوراں دربار شاہی میں حاصل ہونے کا حکم ہوا ہے حضرت بحلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے اسی لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو اس سارے شہر کے علماء کو جنا وطن کر دیا جائے گا آپ محل کی طرف چل پڑے جب آپ دربار پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے آپ نے خلیفہ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیاں سمجھا دوں گا لیکن اس کے لئے دو دن کا وقت درکار ہوگا شرط یہ ہے کہ آلی جا آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا خلیفہ چکے چاہتا تھا کہ سب علماء کا بحلول پر جو برم ہے وہ ٹوٹ جائے اور اگر بحلول سچا ہے تو مجھے سچ میں دو دن بعد نسخہ مل جائے گا اس لئے اس نے حضرت بحلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ دو دن تک بس وہی کریں گے حضرت بحلول خلیفہ حرون سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے میری طرف سے آپ کی دعوت ہے اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا ہے خلیفہ نے وعدہ کر دیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے اور اقلی شام بحلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی توازے کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی لیکن حضرت بحلول نے مختری پکوان آپ کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائے چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے حضرت بحلول نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی آپ نے پانی نہیں پینا بس آپ آرام سے آج رات سو جائیں اور کل فجر کے بعد آپ کو جامعہ مسجد میں نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی بھی پی سکیں گے خلیفہ صاحب نے پڑے مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ بحلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بحلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے آلیچہ آپ کی رات کیسی گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے خلیفہ حرون رشید کہنے لگے بحلول ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا ہے کبھی پانی پی رہا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے اور ابھی بھی بس پانی پینے کی ہی چاہت ہے حضرت بحلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اس کے بعد حضرت بحلول فرمانے لگے جس کی اس کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں خلیفہ ساہد اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بر دیں دیدار کا انتظار کریں اور احتمام کریں تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ